ملک میں سہلاف کی تباہ کاریاں جاری ہیں سہلاف کے باعث مزید بارہ افراد جان کی بازی ہار گئے امباد کی تعداد 1355 ہو گئے جبکہ 12722 افراد زخمے ہوئے دوسری جانب وبائی امراض بڑھنے سے متاثرین کے مشکلات بھی بڑھ گئیں سہلاف متاثر علاقوں میں ڈینگی ملیریا اور پیچ کی بیماریاں پھیلنے لگیں ملک میں بارشیں تھم گئیں لیکن سہلاف کی تباہی اور بربادی کا سلسلہ تاحال جاری ہے ہزاروں افراد جانبھک جبکہ لاکھوں گھر منہدم ہو چکے ہیں متاثرین بھے گھر سڑکوں پر خیمے لگا کر رہنے پر مجبور ہیں سہلاف کے بعد وبائی امراض بھوٹنے سے متاثرین کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ڈینگی ملیریا اور ڈائریا پھیلنے لگا خواتین اور بچے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں دوسری جانب متاثرین کی امداد کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں نیچنل فلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر کے مطابق متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے این اف آر سی سی کی ریپورٹ کے مطابق اب تک چھ ہزار اکتیس اشاریہ پانچ ٹن کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ایک ہزار تیس اشاریہ ایک ٹن گزائی اشیاء اور اکتیس لاکھ اٹھتر ہزار بانوے ادویات جمع کی جا چکی ہیں تاہم اب تک پانچ ہزار پانچ سو اکانوے اشاریہ تین ٹن خوراک نو سو اکانوے اشاریہ آٹ ٹن گزائی اشیاء اور انتیس لاکھ انتر ہزار نو سو بیالیس ادویات تقسیم کی گئی ہیں اب تک دو سو پچاس سے زیادہ میڈیکل کیمپس لگائی گئے ہیں جن میں پورے ملک میں ایک لاکھ سے زیادہ مریضوں کا علاج کیا گیا ہے موسیقی